لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی اللہ و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رفاہ ابن زید کا ہم نے پچھلے درس میں آپ سے ذکر کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حمدان کا وفت آیا حمدانیوں کے اس وفت میں مالک ابن نمد بھی تھے جو ایک بہت عالی درجے کے شاید تھے یہ لوگ حضور کے پاس اس وقت حاضر ہوئے جب آپ تبوک سے واپس تشریف لائے تھے ان لوگوں کے جسموں پر مختصر کپڑے تھے ایک قول ہے کہ یمن کی دھاری دار چادریں اور عدنی عمامیں لپیٹے ہوئے تھے یہ عدن یمن کے علاقوں میں ایک شہر ہے عماموں کی نسبت اسی عدن کی طرف کی گئی ہے عدن کے معنی قیام کرنا ہے جو اس زمانے میں مجرموں کو اسی شہر میں قید کر کے رکھا جاتا تھا اسی لیے اس جگہ کا نام عدن پڑ گیا یہ لوگ مہریہ اور ارحبیہ سواریوں پر حضرت کے پاس آئے تھے مہریہ سے دراصل ایک قبیلے کی طرف نسبت کی گئی ہے جس کو مہرا کہا جاتا تھا اور جو یمن میں آباد تھا اسی طرح ارحبیہ سے ارحب کی جانب نسبت کی گئی ہے غرض جب یہ وفد حضور کے سامنے پہنچا تو مالک ابن نمت ایک دم رجزیہ اور رزمیہ اشعار پڑھنے لگے اور جن کا ترجمہ پھر علماء نے نقل کیا ہے سیرت ام السیر میں علامہ حلبی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور دیگر سیرت کی کتابوں میں بھی یہ آئے ہیں کہ ہم اپنے ترازو اور شاداب علاقے چھوڑ کر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی آئے ہیں ہم نے تو موسم سرما و گرما کی ان ہواوں کو بھی آپ کے لئے چھوڑ دیا ہے یعنی کہ پھر کہتے ہیں کہ جو لیف کے پہاڑوں میں سرسراتی ہیں اچعینی مالک ابن نمت کے اشعار میں بعض علماء نے یہ اشعار بھی نقل کیے ہیں کہ حلفت برب الرقصاتی الی منا سوادرن بررکبانی من حضب القرود کہ میں نے منا کے میدانوں میں خدا کے سامنے قسم کھائی ہے اور ان آنے والے قافلوں کی موجودگی میں قسم کھائی جو قرود سے آ رہے تھے بی انہ رسول اللہ فینا مصدقن رسولن انا من عنجز العرش محتدن کہ ہمارے درمیان میں ایک رسول ہیں جو اس ہدایت دینے والے قاسد کی تصدیق کرتے ہیں جو ان کے پاس سے عرش سے ہدایت لے کر آتا ہے فَمَا حَمَلْتُ مِن نَاقَتٍ فَوْقَ رِحْلِهَا اَشَدُّ عَلَىٰ اَعَدَائِهِ مِن مُحَمَّدٍ اونٹ کی پشت پر سوار ہونے والوں میں میں نے کسی شخص کو اپنے دشمنوں کے سامنے اتنا بہدر نہیں پایا جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو رسول اللہ نے مالک ابن نمت کو ان کی قوم کی ان لوگوں کا امیر مقرر فرما دیا جو مسلمان ہو چکے تھے ساتھ ہی آپ نے ان کو بن سقیف سے جنگ کرنے کا حکم فرمایا چنانچہ بن سقیف کے مویشی جب بھی چرنے کے لیے باہر نکلتے یہ ان پر حملہ کر دیتے تو کتاب اصل میں یہ اسی طرح روایت بیان کی گئی ہے اور اسی طرح جو ہے اس کو ام السیر میں اللہ ما حلبی نے بھی نقل کیا ہے مگر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ہدا اس میں امام بحقی کی سند صحیح کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے ان لوگوں کی طرف حضرت خالد ابن ولید کو روانہ کیا تھا جو ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے حضرت خالد چھے مہینہ تک ان لوگوں میں ٹھہرے رہے اور انہیں تبلیغ اسلام کرتے رہے مگر ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا آخر حضور نے اس مقصد کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو روانہ فرمایا اور حضرت خالد کو واپسی کا حکم بھیجا حضرت خالد کے ساتھ جو دوسرے صحابہ بھیجے گئے تھے ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان بھیجا کہ اگر وہ لوگ چاہیں تو خالد کے ساتھ ہی واپس آ جائیں اور اگر چاہیں تو حضرت علی کے ساتھ وہیں ٹھہرے رہیں اور پھر انہوں نے اس واقعے کو آٹھ ہجری کا واقعہ قرار دیا ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں ان لوگوں کے علاقے میں پہنچے تو وہ لوگ مقابلے کے لیے نکل آئے حضرت علی نے ان کے سامنے اپنے ساتھیوں کی صف بندی کی اور ایک ہی صف بنای اس کے بعد حضرت علی اپنی صف سے نکل کر آگے بڑھے اور دشمن کو حضور کا خط پڑھ کر سنایا یہ خط سن کر وہ سب لوگ فوراً مسلمان ہو گئے حضرت علی نے خوشخبری ایک خط کے ذریعے حضور کے پاس بھیجی حضور نے جب خط پڑھا تو آپ فوراً سجدے میں گر گئے کچھ دیر بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا حمدانیوں پر سلامتی ہو یہ روایت زیادہ سہی ہے کیونکہ حمدان کے لوگ بنی سقیف سے کوئی جنگ اور مڈ بھیڑ نہیں ہوئی اس لیے کہ قبیلہ حمدان یمن میں رہتا تھا اور بن سقیف جو ہے وہ تائف میں رہتے تھے اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حمدان بہت اچھا قبیلہ ہے یہ لوگ فتح نسرت کی طرف بہت تیزی سے بڑھنے والے اور مشقتوں پر بہت صبر کرنے والے ہیں ان میں عبدال بھی ہیں اور اوتاد بھی ہیں اب آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنا ایک عجیب سا رواج پہنچ گیا ہے کہ میں بھی پچھلے دنوں ایک جگہ گیا ہوا تھا تو عبدال کی بات چھڑی تو ایک فوراں وہاں ایک بزرک صاحب بیٹھے تھے کہتے ہیں جی عبدال عبدال کیا کر رہے ہیں آپ اس کی کوئی سند ہے آپ کے پاس میں نے کہا جی حدیثیں پیش کر دوں تو میں نے ایک آدھ حدیث کا حوالہ دیا تھا وہ کہہ انہوں نے بات بدل دی پھر وہ کسی اور طرف لے گئے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ جس چیز کو علم نہیں ہوتا اس کو کوئی بیان کر دے تو وہ بات بدل دیتے ہیں پھر مجھے یہی ہے کہ پھر یہ کسی محفل میں بیٹھیں گے تو پھر یہ لوگوں سے یہی کہیں گے کہ عبدال کوئی نہیں ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث اس پہ بازابتہ ایک دروس کا سلسلہ بھی چل رہا ہے رجال الغائب کے زمن میں بھی اور پہلے بھی میں نے عبدال القوس کے اوپر ایک درس لیا تھا لوگوں کو الحمدللہ اللہ کا قرم ہے پسند آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ اس پہ مزید بات کریں تو پھر اس زمن میں ہمیں ایک تفصیلاً رجال الغائب کے اوپر درس کر رہے ہیں تو یہ ایک حدیث پھر اس زمن میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان میں عبدال بھی ہیں اور اعتاد بھی ہیں تو یہ دونوں کے بھی ان کے پاس سے سند مل گئی آپ کو کہ بھئی یہ بھی حدیثوں ہی کے الفاظ ہیں یعنی کہ صوفیاء نے خود بیٹھے الفاظ بنا لیے تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اور بھی بہت سارے وقت آئے تو بہرحال ان اس قوم کے حمدان کے لوگوں کے ایمان لانے کے دو واقعات کتابوں میں جوا ہے موجود ہیں تو ہم نے اسی لیے آپ کے سامنے دونوں لکھ رکھ دیئے کہ جو سیرت حلبیہ میں آتے ہیں اور اسی طرح کتاب اصل میں جو آتا ہے وہ ایک طرف ہے اور کتابِ ہدا میں امام بحقی کی جو روایت کے ساتھ ہے وہ یہ ہے اور پھر امام بحقی جو ہے وہ بہت بڑے محدث ہیں ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ جو انہوں نے سیرت النبی میں لکھی ہے بہت خوبصورت کتاب ہے لیکن پھر وہ کتاب کا طرز لکھنے کا ان کا یہی ہے کہ وہ ایک باب میں کئی طریق سے جو جو حدیثیں ہیں وہ ساری جمع کرتے ہیں تو وہ تسلسل کے ساتھ کوئی سٹوڑی فارم میں نہیں ہے بلکہ انہوں نے باب قائم کی اور اس باب نے سیرت نبی سے جتنی حدیثیں متعلق ہیں سب لگنی ہیں اور تمام باب انہوں نے سیرت کے آرڈر میں یعنی کرونالوجیکل آرڈر میں ائر بائی ائر ہر سال میں پھر انہوں نے کئی ٹاپک قائم کی ہیں اور ہر ٹاپک پہ انہوں نے پھر کئی حدیثیں لائے ہیں تو پھر ایک جلد تو انہوں نے یونت مرتب کی ہے پھر اس کے علاوہ ان کی اور جلدیں بھی ہیں جیسا معجزت النبی انہوں نے کی بہت زیادہ خدمت ہے اللہ عز و جل ہم سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے نظم علینا اللہ البلا